اسلام علیکم guys welcome to my youtube channel امید اگر صرف اچھے ہوں گے خوش ہوں گے ٹھیک ہوں گے guys چار سے پانچ دن پہلے مجھے ایک بندے نے پاکستان سے whatsapp پر contact کیا اور اپنی ایک کہانی وزائی وہ کہانی یہ تھی کہ اس بندے نے ایک advertisement دیکھی کسی شوشل میڈیا پر about dubai jobs کسی اجنڈ نے ایک ایڈ لگایا ہوا تھا مجھے نہیں بتا کہاں لگایا تھا لیکن کوئی ایڈ لگایا ہوا تھا جاپ کے حوالے سے کہ وہ جاپ پروائیڈ کرتا ہے لوگوں کو دبائی میں یہ بھائی ان کے پاس پہنچ گئے ان کے آفیس میں اب ان کے آفیس میں جب پہنچے تو وہاں ان کو بتایا کہ میں نے آپ کا ایڈ دیکھا ہے میں ایڈ دیکھا آپ کے پاس یہاں جاپ کے لیے آیا ہوں کہ دبائی میں جو آپ جاپ لوگوں کو دیتے ہیں ٹھیک کہ اس بندے نے بتایا ابھی کیشیر کی ہے سیلز کی ہے نہ جانے بتا نہیں کون سی جھوٹی جاپ اس کو پاکستان میں بتا دی ہے تھا اچھے سکا اس کو بتایا کہ اس سے پوچھا کہ آپ کا اکسپریریٹس کیا ہے اس نے آپ بھی بھیسا ہے سیلز کئا ہے اکسپریریٹس ٹھیک ہے سیلز کا اکسپریریٹس بتایا ل decrease تو اس بندے نے بولا کہ میں آپ کو دبائی میں اصرف سیلز کی جوپ پے لگوا دوں گا اور پانچ ہزارہ پانچ سو دھرم اس کا ٹوٹل خرچہ ہو گا اس کے اندر آپ کو ویزا بھی ملے گا اس کے اندر آپ کا تربہ ٹرسپروٹیشن ہوگا اس کے اندر آپ کا augmentation ہوگا دبائی میں جو آپ کو ملے گا وہ بندہ راضی ہو گیا اچھا ایجنڈ نے کہا کہ آپ کو 65,000 پاکستانی روپیز یہاں آفیز میں پیٹ کرنے ہوں گے باقی جب آپ دبائی پہنچ جاؤ گے تو تب آپ کو باقی کی جو اماؤنٹ ہے وہاں ایجنڈ کو پیٹ کرنے ہوگی جو ملنے سے پہلے ٹھیک ہے گائز اس نے کہا اچھا بھئی ٹھیک ہے اس نے سوچا اس چیز کو اس نے ایجنڈ نے بتائے کہ تیس دن لگیں گے سکندر آپ کا ایمپلائیمنٹ ویزا آ جائے گا اسی ویزے پہ آپ پاکستان سے دبائی جاؤ گا اچھا بھے چلو یہ بھی صحیح ہے مان لیا چار پانچ دن سوچنے کے بعد وہ بھائی نے اس کو پیسے دے دی 65,000 پاکستانی روپیز دے دی اب چار دن کے بعد آفر لیٹر آتا ہے آفر لیٹر آتا ہے چار دن کے بعد کونسی کمپنی کا میں آپ کو بتاتا ہوں جو کمپنی میں خود دیکھ کے حیوان پریشان تھا دو کمپنی کا اب دوبائی میں دو کمپنی کیا کام کرتی ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا دو کمپنی کا اس بندے نے اس کو آفر لیٹر دے دیا اس کے اندر اس کے پچیس سو سیلوی لکھی ہوئی تھی اور تین سو دھرم اس کے آقومنٹیشن کے اور ٹرانسپورٹیشن کے لکھے ویسے اس کے اندر اس بندے نے مجھے وہ سینڈ کیا اور مجھے بولا کہ بھائی اگر آپ کائنڈلی اس کو چیک کروا دیں کہ یہ ویل ہے یا فیک ہے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میرے ایک جانے والے میں نے ان کو سینڈ کیا لیٹر چونکہ وہ ایٹیسالات کمپنی میں کام کرتے ہیں ایٹیسالات کمپنی اور ڈو کمپنی دونوں کا کام ایک ہے دونوں کا جو 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 اونر ہے وہ بھی ایک ہے لیکن کمپنیاں الگ الگ ہیں نام الگ الگ ہیں میں نے کہا یہ آفر لیٹر ایک ہمارے دوست ہیں ان کو ملا ہے تو آپ دیکھ کے بتا دیں کہ یہ فیک ہے تو بھائی وہ انہوں نے دیکھتے ہی بھائی یہ آفر لیٹر فیک ہے چونکہ ڈو کمپنی کا ایسے آفر لیٹر نہیں آتا کیوں نہیں آتا ان کا آفر لیٹر کیسے آتا وہ کیسے ہائرنگ کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو ابھی اس ہی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اچھا بھائی ٹھیک ہے اچھا اس کے اوپر ایڈیویس لکھا ہوا تھا میں اس ایڈیویس پہ گیا دیویس کی سنٹر کے پتہ لکھا ہوا تھا کچھ چار سو دو کچھ کر کے کچھ تھا میں ہوا گیا بھائی واہ ان کا آفر لیٹر نہیں تھی بلڈنگ تھی آفر لیٹر فیک ہے آس پاس لوگوں سے میں نے پوچھا دکھایا بھائی یہ لیٹر ہے دیکھیں یہ پتہ بولا ہے میں نہیں پتہ جنگ کی اس نام کا کوئی آفر لیٹر دیکھا ہی نہیں ہے اچھا بھائی ٹھیک ہے اس پہ دو نمبر لکھے ہوئے تو تباہی کی جب ان دو نمبر پہ میں نے کونٹیکٹ کیا ایک نمبر بنتا ایک نمبر اوپن تھا وہ اوپن نمبر میں جب میں نے وٹس اپ پہ میں نے بندے سے بولا کہ بھائی میں پاکستان سے ہوں اور مجھے جوب کرنے ہوں نے ایسی اس کو بولا میں پس یہ یہ ویزا ہے میں جوب کرنے کیلئے ہوں اس نے اپنے ایک ایچ آئر کا نمبر دے دیا اچھا بھائی ایچ آئر کو میں نے اپنے سی وی بیش دی سب میں نے بتایا بھائی یہ یہ ویزا ہے میں یہ ہے سب میں کرنے آر دوبار میں کوئی جوب ہے تو مجھے آپ بتا دو اس ویچارے نے اس طرح موکے لکھا اس کے بات سے آج تک کوئی جواب ہی نہیں دیا اس بات کو بھی میرے خیال سے ایک ہفتہ مللہب ایک ہفتہ نہیں چار پانچ دن گزرنے والے اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے پھر میں نے ایک اور بندے سے پوچھا لیڈر دکھایا اس نے بھی کہا بھائی یہ تو فیک ہے اچھا بھائی میں نے بھائی کو بتا دیا میں نے کہا بھائی یہ جو آفر ایڈر آپ کو دیا ہے یہ آفر ایڈر آپ کا فیک دیا ہے اس نے ایسی کوئی یہاں ہائیڈ نہیں ہوئی ابھی فلال دوباری کے اندر اس حوالے سے جو آپ کو یہ دیا گیا یہ فیک ہے تو مجھے بھائی نے بھی بتایا کہ میں نے بھی اپنا کچھ لنگ لگا کے لوگوں سے میں نے بھی پوچھ لیا تو یہ آفر ایڈر فیک تھا تو میں نے کہا اب جا کے اس کو پکڑو اور جو اپنے پاکستانی ماں دیئے وہ جا کے اس سے واپس لے لو اب پھر اس کے بعد سے میں بھی اس سے بات نہیں ہوئی اب پیسے اس کو ملے یا نہیں ملے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہے تو اس پر کہنے کا مطلب میرا آپ لوگوں کو صرف یہ ہے بھائی کہ ایسے فیک ایڈر پاکستان کے اتنے اچھے حالات ہیں نہیں کہ میں آپ لوگوں کو بولوں کہ آپ کسی ایڈر کے پاس کسی ایڈر کا فیک وہ دیکھ لیں اور اور ایڈر دیکھ لیں جوب کا اور جوب کرنے کے لیے دبائی آجاؤ تھکر ایسا نہیں ہوتا چکے ایجنڈ دو سے تین قسموں کے ہوتا ہے ایک ریال ایجنڈ ہوتا ہے جو آپ کو سچی بات بتاتا ہے ایک ہوتا ہے فیک ایجنڈ ہے پیسے نکالنے والا ہوتا ہے ایک ایجنڈ وہ ہوتا ہے جو آپ کو ایمپلویمنٹ ویزے تک لائے گا یا ایمپلویمنٹ ویزے تک لائے گا یا توپی دے کے آپ کو ویزے پر بیش دے گا دبائی اس کے بعد یہاں آکے آپ نے دیکھنا بھی ٹھیک ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈو کمپنی اور ایٹی سلات کمپنی کیا ہیں ڈو کمپنی اور ایٹی سلات کمپنیاں بسیکلی ان کا مالک ایک ہے لیکن یہ کمپنی сторی کا زیادہ ہے ان کے نام ایک لیکن ان کا کام سین ہے ان کا کام ہے نیٹ ورک کروائٹ کرنی ہے جیسے پاکستان میں جہاز ہے یو فون ہے وایوز ہے اسی طرح پاکستان میں جہاز ہے وایوز ہے دولوں کمپنیاں ایک ہوگے لیکن نام الگ الگ ہے تو یہ بھی الگ الگ ہے یہ کوئی پرائیویٹ کمپنی نہیں ہے یہ حکومت کی کمپنیاں ہیں یہ یو اے کی کمپنیاں ہیں ایٹی سالات تب سے ہے جب سے آپ کی یو اے بنی ہے تب سے ہے پینتیس سال ایٹی سالات کو ہو چکے ہیں دوبائی میں جو میں نے اس کی ڈیٹیل نکالی چونکہ میرے دوست کے والد صاحب اس کمپنی میں کام کرتے ہیں پچھلے پینتیس سال سے تو یہ کمپنیاں جب کسی بندے کو ہائر کرتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے ہائر کریں پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیس سے امریکہ سے کہیں سے بھی ہائر کریں ان کی ہائرنگ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے یہ خود آپ کو ہائر کریں گے ان کی ویب سائٹ میں جائیں وہاں ان کا ایچ آر کی ایمیل ہے ان کو اپنی سی وی سینڈ کریں اگر ان کو بندوں کی نیٹ ہوگی تو وہ آپ کے ساتھ زوم پر میٹنگ کرلیں گے زوم پر آپ کا انٹرویو دے لیں گے اور اسی انٹرویو پر آپ پاس ہوتے ہو تو آپ کو ایمپلورمنٹ ویزا بھیج دیں گے اور جو جو ان کے ہوتا ہے کسی ایجنٹ کے تھروں یہ کمپنیاں نہیں دیتی پر یو اے ای کی گورنمنٹ کسی ایجنٹ کے تھروں جوب نہیں دیتی یا تو آپ دوبائی میں یا یو اے میں آویلیبل ہوں یا اگر آپ اپنی ہوم کنٹری میں ہیں تو آپ کا زوم پر یا کسی بھی آن لین طریقے سے آپ کا انٹرویو لیا جاتا ہے اور انٹرویو میں پاس ہوتے ہیں تب ہی جوب ملتی ہے اس میں کچھ ایسا نہیں ہوتا تو ان لوگوں سے جو لوگ ایسے فیک ایجنٹوں سے ملتے ہیں ان لوگوں سے میری رویسٹ ہے کہ بھائی ان لوگوں سے نہ ملیں اور اگر کوئی آپ کو ایجنٹ کہتا ہے کہ میں آپ کوئی جوب پر لگوا کے دوں گا تو بھائی اس کی پوری ڈیٹیل لے لیں ابھی بیسیکلی کیا ہے ابھی دوبائی میں کچھ جوب نہیں ہے ابھی تھنڈا بڑا ہوا سکتا ہے میں خود یہاں جوب کرنے مجھے ابھی تک کچھ جوب نہیں ملی ٹھیک ہے تو میں بھی جوب ڈھونڈ ہی رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی فی الحال ابھی کچھ جوب نہیں ہیں لیکن آگے انشاءاللہ آگے ایک دو ہفتے میں حالات چینج ہونے والے ہیں چونکہ مالکیٹ کے جو ہے تھوڑے ابھی ڈاؤن ہے چونکہ ایک تو جون جولائی میں گرمیاں بہت ہوتی ہیں تو لوگ اتنا نہیں آتے باہر سے لیکن اب آگے سردی آنے والی ہیں تو لوگ آئیں گے انشاءاللہ اور پھر کام بڑھے گا اور پھر جوب بھی آئیں گی آگے تو یہ سب کہنا تھا باقی مجھے پاکستان کے اتنے اچھے حالات نہیں ہیں جو لوگ پاکستان سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں آئیں بالکل آئیں دبائی آئیں یو ای آئیں بالکل آئیں قطر جائیں بالکل جہاں آپ کو جوب کی اپرچونٹی ملتی بالکل جائیں لیکن 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 کسی کی باتوں میں ہی نہیں آئیں سب سے پہلے سرچ کر رہے ہیں اس کو دیکھیں اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کر رہے ہیں منہ یہ ایجنڈ آپ لوگوں سے پینسٹھ ہزار لیتے ہیں کوئی پچاس ہزار لیتا ہے آپ لوگوں کے پیسے کھا کے بھاگ جاتے ہیں اب کیا تھا دیکھو پانچ ہزار پانچ سو میں نا ویزا نہیں آتا میں نے اپنا ویزا لگوایا میں نے دیئے ٹوٹل گیارہ ہزار دھرم اپنا ویزا لگایا ہے کونسی کمپنی آپ کو پانچ ہزار پانچ سو میں دے گی ویزا ہے تو جوب نہیں دیتی ویزا تو بہت دور کی بات ہے میرے بھائی کتنے لوگیاں کام کام کہہ رہے ہیں ویزیڈ ویزوں پر چھے چھے مہینے ہو گئے ویزیڈ ویزے پر بیٹھے رہے ہیں بس جب ایکسپاری کا ٹائم آتا تو ویزیڈ ویزا ہو جاتا ہے بس بھائی کوئی کمپنی دیکھو اس کے بھی بھی میں آپ کو ایک آگے ڈیٹیل دوں گا کہ کمپنیاں ویزا کیوں نہیں دیتی اور کمپنیاں آپ کا پاسبورٹ کیوں رکھ لیتی چونکہ میں نے آج کل دیکھا ہے ایک دو ایسے فیک یوٹیوبر ہیں فیک تو نہیں کہوں گا لوگوں کے سامنے لوگ بڑا پسند کرتے ہیں انہیں وہ فیک انفرمیشن دیتے ہیں کمپنی نے پاسبورٹ کیوں لے لیا کمپنی نے یہ وائٹ اے فور لیٹر کیوں آپ سے سائن کرا لیا اس پر سائن نہیں کرنا اپنا پاسبورٹ نہیں دینا اپنا یہ نہیں کرنا اپنا وہ نہیں کرنا یہ صرف چوچلیں ان کے اپنی ویڈیو بنا کے ویو لینے کے اس کی صحیح حقیقت کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا تلہ بات نے اپنی jobs ابھی ہائرنگ کیوں بند کی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا دبائی میں ایکسپینس کیسے کرنا ہے آپ نے یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ سب چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اپنی آنے والی next videos کے اندر تو guys میں پھر سے آپ لوگوں کو بول رہا ہوں ملک کے اتنے اچھے حالات نہیں ہیں لیکن ملک ابھی بھی stable ہے اپنے پیروں پر کھڑا ہے اور میں انشاءاللہ دعا کرتا ہوں کہ ملک اپنے پیروں پر کھڑا رہے آپ لوگ بھی دعا کیجئے سب کے لیے دعا کیجئے اپنے پاکستان سائے ملکوں کے لیے دعا کیجئے انشاءاللہ اللہ نے جا تو ہائیو چیز بہتر ہوگی تو next video میں میں ملتا ہوں آپ سے new details کے ساتھ new informations کے ساتھ ٹھیک ہے guys تو next video میں ملتے ہیں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ